پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور دیوارے گرنے کے واقعات پانچ افراد جان سے گئے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس لوحقین سے اظہار تازیت بھی کیا اور کہا کہ حکومت پنجاب متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فرہم کی جائیں گی وزیر اعلیٰ پنجاب نے پی ڈی ایم اے کو ممکنہ بارشوں کے پیش نظر پیشگی تیاری کی ہدایت بھی کر دی ہے جلسہ دینے والی گرمی سے ہر کوئی ندھا لوٹ شیڈنگ نے کیا جینا محال لہور میں درجہ حرارت آج بھی چوالیس ڈگری تک جائے گا شہر میں بجلی کی غیر اعلان یا لوٹ شیڈنگ جاری ہے محمد علی رضا نے ہمیں جوائن کیے ان سے مزید بات کریں گے علی بتائیے گا شہر میں آج بھی گرمی اپنا زور دکھائے گی درجہ حرارت چوالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا اس وقت شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ چالیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے ہوا میں نمی کا تناسب چونتیس فیصہ جبکہ ہوایں ایک سے دو کلومیٹر فی گھنٹہ کی ربطار سے چل رہی ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلان یا لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے شدید گرمی میں غیر اعلان یا لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے میک میں موسمیات کے مطابق مطابق اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا درجہ حرارت چھالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو اس بات کی تلقین کی جاری ہے کہ دوپہر کے اوقات میں سفر کرنے سے گھریز کریں گھر سے باہر جب بھی نکلیں سروں کو دھام کر نکلیں ٹھنڈے مشروعات کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ گرمی کی شدت سے بچا جا سکے لاہور میں غیر اعلان یا لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے مگر ترجمان لیسکو نے بجلی بندش کی تردید کر دی ہے کہا بجلی کی طلب چار ہزار ایک سو ایک میگا وارٹ تک چلی گئی جبکہ لیسکو کو چار ہزار پچاس میگا وارٹ بجلی کا کوٹا مل رہا ہے ذرائع کے مطابق کمزور ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن سسٹم کے وجہ سے فورس لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے سسٹم اوور لوڈ ہونے سے ٹرانس فارمرز جلنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا جبکہ فنی خرابیوں کے باعث بھی شہری علاقوں میں گھنٹوں گھنٹوں بجلی بند رہنے لگی ہے ایم پی اے فضل الہی مظاہرین کے ہمراہ گوٹ سٹیشن میں داخل ہوئے اور زبردستی فیڈرز آن کرائے ترجمان پیسکو کا رد عمل سامنے آیا ہے بیان میں کہا کہ مظاہرین نے زبردستی ہائی لاؤسز نو فیڈرز آن کرائے ان فیڈرز پر بجلی چوری اور واجبات کی ادم ادائیگی کی وجہ سے لاؤسز اسی فیصد سے زائد ہیں آن کرائے گئے فیڈرز میں ہزارخوانی، یکاتوت، اخوان آباد، نیو چمکنی، شالوزان اور کلندر آباد شامل ہیں پیسکو کے جانب سے مزکورہ فیڈرز پر لاؤسز کم کرنے کے لیے آپریشن جاری ہوئے پیسکو کے لیے آپریشن جاری ہوئے